نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنی چینل ڈیفنس نولیج میں دوستو یونسی میں بھارت کی استعائی سدہ ستہ کے لیے رسیہ نے کر ڈالا بوال آخر کار دوستو چائنہ بھی اب بھارت کو یونسی میں استعائی سدہ ستہ دینا چاہتا ہے ان سبھی خبروں کو سننے کے بعد آج آپ بہت ہی زیادہ سرپرائز ہو جاؤ گے کیونکہ بلکل اس چیز کی امید نہیں تھی جو آج ہم آپ لوگ کو بتانے والے ہیں پچھلے کئی سالوں سے بھارت جو پریاس کر رہا تھا استعائی سدہ ستہ پانے کے لیے اور ویٹو پاور پانے کے لیے اب آخر کار بھارت کا وہ سپنا پورا ہو جائے گا کیونکہ رسیہ نے کچھ ایسا کارنامہ ہی کر دیا ہے جس کی وجہ سے پورے کے پورے پشمی دیسوں کی حالت خراب ہو چکی ہے اور آخر کار اب یہ پشمی دیس بھارت کو ویٹو پاور اور یونسی میں استعائی سدہ ستہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے ویڈو سرو کرنے سے پہلے بس آپ لوگوں سے چھوٹی سی پیاری سی ریکویسٹ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے رٹ کلے کر سبسکرائب بوٹن ہے جائے فڑا وڈ چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور فیل آگن پر پس کر لینا ہے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دیکھیں دوستو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ اب کی بار جی ٹونٹی کی جو بیٹھک تھی وہ بھارت میں تھی یعنی جی ٹونٹی کی جو ادھیشتہ کر رہا تھا دیس وہ تھا ہمارا پیارا بھارت دیس اب ایسے میں دوستو جیسے ہی رسیہ کے ویڈیس منتری کا بیمان آدھی رات کو بھارت میں اترتا ہے تو ہم بھارتیوں کی جو امیدیں ہیں وہ بہت ہی جیدہ بڑھ جاتی ہیں دیکھیں یہاں پہ جو پشمی دیس تھے وہ جی ٹونٹی کی بیٹھک میں رسیہ کو گھیڑنا چاہتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے بھارت رسیہ کو فٹکان لگائے اور رسیہ کا ویروت کرے لیکن دوستو معاملہ بلکل الٹا ہو گیا جیسے ہی رسیہ کے ویڈیس منتری نے جی ٹونٹی میں اپنی بات کو رکھا اس کے بعد سے بلکل آپ یہ جان لیجئے کہ یوکرین اور رسیہ کا ویواد تو ہٹ گیا اور اس کی جگہ پہ ایک نیا ویواد آ گیا یہ ویواد تھا یونسی میں بھارت کو استعائی صدسطہ دینے کے لیے دیکھیں رسیہ کے ویڈیس منتری نے یہ کہا ہے کہ پشمی دیسوں کو یوکرین مدے پر ہنگامہ کرنے کے بجائے بھارت کو یونسی میں استعائی صدسطہ دینی چاہیے اگر بھارت کے پاس یونسی میں استعائی صدسطہ ہوتی تو ایسی نوبت ہی نہیں آتی یعنی کہ دوستو ایسا جو ماحول یوکرین اور رسیہ کے بیچ میں بن گیا ہے ایسا ماحول ہی نہ بنتا اور یوت ہی نہ ہوتا ویڈیس منتری کی اتنا کہتے ہی دوستو پورا کا پورا ماحول بدل گیا اور سب سے بڑی بات آپ لوگ کو میں بتا دوں آج دنیا کے چار دیس ہیں جو کی بھارت کے سمرتن میں آ چکے ہیں امریکہ بھی یہاں پہ بھارت کو استعائی صدسطہ دینا چاہتا ہے ایک بار امریکہ کے راشتپدی نے یہ کہا تھا کہ ہم بھارت کو استعائی صدسطہ تو دے سکتے ہیں لیکن ویٹو پاورڈ نہیں دیں گے تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے گا تو امریکہ کی منصہ تھوڑی بہت بدلی نظر آتی ہے لیکن رسیہ نے کھل کے سمرتن کیا بات کریں اگر فرانس اور برٹن کی تو فرانس اور برٹن بھی بھارت کے لیے یونسی میں ویواد بھی کر چکے ہیں اس کے بعد اگر بات کریں چائنا کی جو ہمارے لیے سب سے بڑا سردرد ہے تو یہاں پہ بتائیں یہ جا رہا ہے کہ چائنا بھی رسیہ کے دباؤں میں آ کر اور پشمی دیسوں کے دباؤں میں آ کر بھارت کو یونسی کی اسٹھائی سدستہ دے دے گا کیونکہ دوستو چائنا بھی اب پشمی دیسوں سے بہت ہی زیادہ پریسان ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی چاہتا ہے کہ یونسی میں ایک نیا میمبر آئے اور جس کی وجہ سے چائنا کا بھی تھوڑا سا پرباہ بڑھ سکے اور ویسے بھی دیکھا جائے گا تو ہمارا پیارا بھارت دیس گلت کے ساتھ بلکل بھی نہیں رہتا ہے اگر چائنا کچھ اچھا کر رہا ہے تو چائنا کا بھی سمرتن ہمارا پیارا بھارت کرے گا اب ایسے میں دوستو چائنا کیا سچ میں بھارت کو اسٹھائی سدستہ دے گا یا فیڈ نہیں نیچے کمنٹس باکس میں آپ بھی اپنی رائے جلو دیجئے گا اور ہمارے دیس کے لیے رسیہ جو سنگھرز کر رہا ہے اس کو لے کے آپ کا کیا ماننا نیچے کمنٹس باکس میں کمنٹس کیجئے گا چلتے ہیں بس آپ لوگ ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکوشٹ ہے آپ لوگ کہاں سے ویلاؤنگ کرتے ہو یہ لکھنا بلکل بھی مد بھولے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے بہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نشر ویڈیو میں جائے ہن جائے بھارت